پوری تصریف کا کتنی میری لمبی چوری ہو جائے تم اس کا مغزر خلاصہ دے دو تم اس کا لبنے لباب لے دو تم اس کا مکھن دو لی وہ یہ کہ ہمیں جذبات کو قربان کرنا ہے احتامات کے مقابلی پر جو حقوب اللہ کا آئے ہمارے جذبوں میں قربان ہمیں جذبات کو بھی چلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اس زیر نظر بیان میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک نے انسان کو جو چار نسبتیں عطا فرمائی ہیں ان نسبتوں کے اعتبار سے بات فرمائی ہے یہ بھی فرمایا کہ جانور جانور ہو کر انسان پناہ کر رہا ہے اگر انسان انسان ہو کر جانور پناہ کرے گا تو پھر یہ انسان اوپر سے نیچے آئے گا آگے بڑھنے سے قبل حضب روایت آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس دیان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگا کرنا مت بھولیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری عمت کو یاد رکھیں جلاتم اللہ الخیر میرے محترم دوستوں اور بزید ہیں اللہ سے لجلال ہوا من عوال ہوں میں انسانوں کے اندر چار مصبتیں مرحمت کرمائیے جیسے انسانوں کی مادی لائن جو ہے وہ آناسیر آربا کے ترقیب کی ہے آج پانی، ہوا اور مستیر اس کا توازم برقرار رہے تو مادی نظام ٹھیک چلتا ہے اور اگر اس کا توازم برقرار نہ رہے ہوا معمول سے زیادہ چلے تو توفان آجاتا ہے زندگیہ اجر جاتی ہیں پانی، سیلات کی شکل اختیار کرے زندگیہ اجر جاتی ہیں آج جو ہے تنور میں سے نکل کر بہار آ جائے زندگیہ اجر جاتی ہیں زمین اکھے معمول کے چھوڑ کر ہلے لگے تو زندگیہ اجر جاتی ہیں جیسے آج پانی، ہوا اور مستیر اس کا توازم جو برقرار نہیں رہتا تو مادی لائن کی زندگیہ اجر جاتی ہیں انسان مرتے ہیں، مکانات گرتے ہیں شیطیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں انسان پریشان ہوتے ہیں مائن کے اندر بھی چار مسمتیں اس انسان کو برحمت کرمائی ہیں ان چاروں مسمتوں کا اگر توازم برقرار رہا تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی آنا سیر ارباد کی پریشانی آتی ہیں اس کے بھی بچے گا آج پانی، ہوا اور مٹی کے ذریعے جو عذاب خدا کے آتے ہیں اس کے بھی بچے گا اور قبر کے عذاب سے بچ کر وہاں خدا کی رحمتوں میں رحمتیں اس کے برد نازل ہوں گی حسر کے میدان کی تکریفوں سے بچے گا جہنم کی تکریف سے بچے گا جنب کے داخل ہوگا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا دنیا کے اندر بھی تانیاب ہوگا اور آخر کے اندر بھی وہاں تانیاب ہوگا بسرتے بھی یہ چار نسبتیں جو اللہ نے مرحمت کروائی ہیں وہ متوازن ہوں اس کا توازن برقرار رہے اعتدال کے ساتھ ہوں ان میں سے ایک نسبت جو انسان کو اللہ نے بھی ہے وہ عام جانداروں والی نسبتی ہے عام حیوانوں والی نسبتی ہے وہ کیا کہ اللہ نے انسان میں وہ تقاضے رکھے جو تقاضے عام جانداروں میں ہیں بھوٹ لگے تو کھانا پیاس لگے تو پینا مرد تو بیوی کی ضرورت بیوی کو شوہر کی ضرورت رہنے کے لئے مکان کی ضرورت گرمی اور سردی کے دور کرنے کی ضرورت اولاد کی ضروریات تکرار کرنا ان سے محبت کرنا یہ وہ سانی چیزیں ہیں جو اللہ نے بکری کے اندر بھی لکھی ہیں بھوٹس اندر بھی لکھی ہیں ہر جاندار کے اندر رکھی ہیں یہ ضروریات اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی اور اللہ نے انسان کو اس کی اجازت بھی دی گئی ان ضروریات پوٹ پرا کرنے کی اللہ نے اجازت بھی لی یہ نسبت ہے ہیوانیت والی اور اس کی اجازت ہو گئی لیکن اس کی اجازت میں یہ ایک ایک لکھے تو ایک لگےiem کہ حقم الٰہی کیا ہے اور دوسرے مجھے کیا ہے کہ حضور اکرم تحنی طریقہ کیا ہے یہ جو باتیں کھانے میں، پینے میں، شادی میں، سانوبار میں، کپرہ پہلنے میں، سکنے میں، رونے میں، جو کام بھی کرے تو اس لیے دو باتیں دیکھ کر کرے تو اس لیے ضروریت کا پورا کرنا دید دین بنے گا یہاں تک کہ بیوی کی مینے لکمہ ڈالے تو سبتوں کا سواد ملے گا یہاں تک کہ اگر تجارت کرے ان دو باتوں کے حیاتف کے ساتھ تو اس کے بارے میں حضور اکرم سننانا اثر کشار کرماتے ہیں تجارت کرنے والا ست ajudدار نج сидت اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ست اب تاجیر اعجٹ کے ساتھ دنیا nest seus یومel قیاما ست اب تاجیر آشکے قائلی کے حوالا قرام پتیج Meth然 لیکن سب ہے جب حقم الگilahی کے مانتخدو اور حضور اکرم سارت Сہل کے طریقے کے مانتخدو ایسے ہی چیٹی کے بارے میں یہ ہے کہ در longe پر اللہ صدقے کے ثواب دنی اگر وہ جل جائے تو بھی پرندے کھا جائے تو بھی خود کھائے بچوں کو محلائے تو دیں لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کسی کی زمین دبا کر چھوٹی نہ ہو رہی ہو چھوٹی میں اگر زمین ہشری ہے تو اس کا ہشری یعنی جتوہ ہی کا انات تعداد کیا جا رہا ہو اور اگر زمین خرابی ہے تو اس کا خراج داد کیا جا رہا ہو جو کچھ بھی وہ تو سارے مطاعر کو علماء کرام بتائیں گے لیکن زمین کے سارے احکامات پورا کرتے ہوئے کسی کی زمین نہیں جبھائے گا کسی کی زمین پر قردہ کرنے ابن عبیقے قسم نہیں کھائے گا اللہ کی حقیق ریایت کرے گا اس زمین پر حل کیلانے پر اللہ صدقے کا ثواب دے گا ایسے ہی خانہ ہے پینہ ہے شادی ہے ہر چیز کا اللہ ثواب دے گا حالا جسے ہماری ضروریات پر ہورے ہیں لیکن اسے دھری پابندیوں کے لگانے ہیں ایک امر الہی تل انام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اللہ کا حکم یہ دو چیزیں ان دو پابندیوں کے ساتھ آتی کریں جانور پر ہی پابندی نہیں ہے نا اسے جہاں پیشاب لگے جہاں مکردے گا انسان کو ذرا پردے گی جدہ چاہیے جانور کو کھانے میں کوئی پابندی نہیں جہاں بپی کو دودھ ملا ہوتے پیدیا حلال ہے حرام اسے کوئی طروا نہیں لیکن انسان کو اسی تحقیق کرنی پڑے گی کہ میں جو کھانا کہتا ہوں حلال ہے یا حرام حلال کے پیسل سے خریدہ یا حرام کے پیسل سے خریدہ میں جو کاروبار کرتا ہوں یہ حکم الہی کے مطابق ہے حکم الہی کے خلاف ہے بس کن دو باتوں میں آیت کے ساتھ آدمی کی ضروریات کو بنا کریں یہ تو ہے حیوانیت والی نشرت ایک دوسری نشرت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دی ہے وہ فرشتوں والی نشرت دی ہے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی نہیں اچھی تقاضے نہیں رکھے انہیں بھوک پیاس نہیں انہیں بیوی کی ضرورت نہیں اور انہیں جو پیشاب اور پاکھانے کی ضرورت نہیں انہیں تھتم اتارنے کی ضرورت نہیں انہیں سونے کی ضرورت نہیں یہ ضروریات اللہ نے فرشتوں میں نہیں رکھیں یہ ضروریات اللہ نے جانوروں میں رکھی ہیں اور انسان میں بھی رکھی ہیں فرشتوں میں یہ ضروریات نہیں فرشتوں کے اندر تو اتنی بات ہے کہ خدا جو تردے پر کرنا ہے جو کہتے ہیں وہ بے تطلیف کریں گے اگر خدا یہ کہہ جو بنا بستی تو اُلر دو اُلر دیں گے وہ ان جسوں یہ قائدوں اُلتو بنا پانی کے میں سیلاب لاؤ بنا عوال و کفان لاؤ بنا علاقے میں خوشحالی لاؤ اللہ جو کہہ دے وہ کر دیتے ہیں ساتوں آسمان حریشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور حریشتوں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ایک بالیس جگہ انتی نہیں یہاں خدا کی عبادت نہ ہو رہی ہو جب سے پیدا کیا اس وقت اس وقت کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے ان کے ساتھ خواہشات اور تقاضین نہیں جانور کا کام خواہشات کا پروہ کرنا ہے ان کے لئے خدا کی عبادت فرض نہیں جیسے انسانوں پر خرت ہے اور انسان ایک دید کی چیز ہے انسان ایک دید کی محلوق ہے اس میں ایک بات جانداروں والی ہے ہیوانوں والی fits اور ایک بات پر pharشتوں والی ہیوانوں والی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نے خواہشات رچی اورaudzissant والی بات یہ ہے کہ یہ خدا کی عبادت کریں کہ انسان یہ خدا عبادت کرے گا تو اپنی خواہشات اور تقاض بکر دماثر کرے گا erer سے اور chill اسے دماثر کرے گا انسان لگوا گے تو وہ اپنے ضرورتوں کو دماثر کرے گا اپنی حاضر سے وہ دماثر کرے گا جانور جو ہوگا اپنے تقاضر حاضر کو دبائیدہ نہیں کوئی توclipse رحیٰ ہی کرے گا خرشتہ جو ہوگا وہ عبادت کرے گا تقاضر رحوتے کا کوئی شغال نہیں قیدہ ہوتا اللہلہ نے تقاضر اک attributes پا رکھے ہی نہیں لیکن انسان تقاضر دبائيدہ پھر عبادت کرے گا تقاضر دبائیدہ اور پھر اللہ کے بات مانے گا تو انسان کے لیے مجاہدہ ہے خرشتے کیلئے مجاہدہ نہیں تو اسے بھوک لیا چہیئے تو اسے کیا مجیادہ تو پانچ ہزار سال سےporہ تو لیا یہ چہے زدہ کر رہا ہے ہزاروں سال سے یہ فراشہ سجدا کر رہا ہے ہزاروں سال سے یہ حصہ فراشہ Oi جس کا نگل بھی نہیں سکتے تو انسان کا چام ہے عبادت کرنا بغیر تقاضہ دبائے اور انسان کا چام ہے عبادت کرنا اپنے تقاضے دبا کے اور جانبرا کا کہا ہے تقاضہ دورہ سکتے رہنا عبادت کا سقاضی جیتا ہوتا اب اگر یہ انسان عبادت کو اچھی طرح سے کرے اور اللہ کی سامنے اچھی طرح سے کھڑا ہو اور اللہ کی بات کو اچھی طرح سے مانے تو یہ انسان عبادت کے راستے سے خرشتوں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا جانوروں سے نکل جائے گا یہ انسان اور خرشتوں میں داخل ہو جائے گا اگر صرف کھانا کمانا ہے اور عبادت نہیں تو معاف کرنا یہ انسان جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا بلکہ جانوروں سے بھی میکے اُسر گیا جانور جو جانور ہو کر جانور پناہ کر رہا اور انسان انسان ہو کر جانور پناہ کرے تو بھی یہ انسان اُتر سے نچوں تر آئے گا یہ ہمیشہ یادت ہو لیکن بڑھے گا جب حدا کی عبادت کو خوب محنت کے ساتھ رہے تو یہ آدمی جانوروں میں سے نکل گیا فرشتوں میں آ گیا لیکن چاہ ساتھ میں اگر اس سے خوب مجازوں کے ساتھ عبادت کی تو یہ فرشتوں سے بھی نکلے گا اور اس کے اوپر جنا جائے گا اور اس کے اوپر چاہ درجہ ہے اس کا خلافتِ خدا بندیہ کا یعنی یہ انسان خدا کا خلیفہ بنے گا ہرشتے میں خدا کا خلیفہ بننے کی سیداد نہیں ہے انسان میں خدا کا خلیفہ بننے کی سیداد ہے یہ عبادت میں طاقت سیداد کر کر خدا کا خلیفہ بن کرتا ہے پھر یہ تیسری نسبت آگئی میں چار نسبتوں بکا رہا پہلی نسبت تو ہے حیوانیت والی اس میں بکھانا کمانا آگیا دیسری نسبت ہے فرشتوں والی اس میں خدا کی ربادت آجی ربادت کے اندر ہے نماز ہے روزہ ہے جکات ہے حج ہے یہ سارے ارکان اس کے اندر آجاتے ہیں اچھا دیسری نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے وہ ہے اخلاق والی خلافتِ خدا بندیہ والی اور خلافتِ خدا بندیہ والی نسبت کیا ہے جو اخلاق اللہ میں ہیں وہ اخلاق بندے میں آئیں مثلا اللہ رحیم ہے تو یہ بندہ بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دے تو یہ خدا کی صفتِ رحیمی کا مذہر بنے گا اللہ جہاں رکھتار ہے غلطیوں کے معاف کرنے والے تو یہ انسان بھی دوسروں کے غلطیوں کے معاف کرنے والا بن جائے بات بات تجلیت نہ کرے اللہ رضاق ہے تو یہ انسان ہوتوں کا کھلانے والا بنے تو یہ انسان خدا کی صفتِ رضاقیت کا مذہر بنے گا اللہ تعالیٰ سبتارن رہیم ہے لوگوں کے عہبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ انسان بھی دوسروں کے عہبوں پر پرکہ ڈال دے کسی کے عہب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے رضاق نہ کرے لوگوں کے سامنے عہب بیان نہ کرے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو صفات ہیں یہ انسان صفات کا مذہر بنے یعنی دوسرے انسان ہوتے فائدہ پہنچا ہے دوسرے انسان ہوتے فائدہ پہنچا ہے یہ انسان بھوکوں کو کھلائے لنگوں کو پہنائے بے شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیہ کر دے بغیر مکان والوں کو مکان بنا پناہ کے رہنے کے لئے بہتے یہ دوسرے کے مہنے چکروں کو بھو دے دوسرے کی خدمت کرے دوسرے کے کام آئے اپنی جان سے فائدہ پہنچا ہے تو یہ انسان اخلاف والا انسان بن گیا اور اس انسان میں خلافتِ خدا بندیہ کے جواہر آ گئے یہ خدا کی خلافت والا بن گیا اس میں اخلاف آئے سید فیر بات یاد رکھنا یہ اخلاف وہ اللہ کے لئے ہو دنیا کی غرض کے لئے ہو اگر دنیا کی غرض کے لئے انسان نے اخلاف بڑھا تو وہ اخلاف نہیں اگر آپ کسی سے بہت اچھی طرح پیشات ہے تاکہ وہ آپ سے سوڑا خیشی یہ اخلاف جیسے بیجی ٹیمل بھی ہوگا ہے ویسے یہ بیجی ٹیمل اخلاف ہیں اصلی اخلاف ہو اصلی اخلاف وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے دیئے ہو بس اسی بنا پر ہم ہر شعبے والے سے یہ جہدے ہیں کہ اس کے اندر مخلوقِ خدا کی خدمت کا جذبہ ہو اس کے اندر تمائی کا جذبہ ہو وطالت ہو دکھری ہو دنری ہو تجارت ہو ذراعت ہو مخلوقِ خدا کی خدمت کا جذبہ ہو تمائی کا جذبہ نہ ہو مقدر کی تمائی جائے جیسے ہوئے صرف جذبہ کا فرق ہے جذبہ ہمارا بدل جائے ایک تجارت ہی چیز ہے اگر ہم اپنے جذبات کرنا چلے بلکہ ہم خدا کی کہنے پر چلے تو یاد رکھنا ہے خدا کی خزانوں سے ہمارا کلکٹر ہوگا اور پھر ہم پائدہ کنے اور آخری تو دونے جذبہ ہوسا سکیں اور اگر ہم اپنے جذبہ پر چلے تو بھی یاد رکھنا لڑائیوں اور جذبہ ہوں گے چون جے ایک بات کے دس بیتے اور ہر بیٹے کا جذبہ جذبہ اور سارے بیٹے اپنے جذبے پر چلے تو آپ اس کے لئے لڑائی ہوگی مالدار اور کارخانے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کام زیادہ کرے پیسہ کم لے دے مزدور کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں کام کم کروں پیسے زیادہ لیں اب یہ اپنے جذبے پر رہے وہ اپنے جذبے پر رہے تو یہ لڑائی ہو جائے گی اب ہم کا مجھے بہت بہت محید راستہ وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے جذبات کو قربان کریں کہ میں مجھے اپنے جذبے پر نہیں چلنا ہے بلکہ اپنے جذبے پر 컨ٹRL کرنا ہے اللہ کے حکموں کے ذریعے اور حضور صلی اللہ وتعالیٰ様 کے طریقے کے ذریعے حس Dul filme اللہ کا پورا کروں گا تو وہ رب العالمین ہے اور اگر طریقہ رسول صلی اللہ وسلم جاندھوں گا کہ ایک طرف خدا کی طرف سے ترلیت ہوگی اور حضور صلی اللہ tz طرح کے طریقے کے بجے سے رحمت درسلے گی میں دنیا اور آخرت کے طانقہ ہوں گا سب جذبات کے قربانی سکتی ہے بیور سکتی ہے پوری تطریر جا کہ دنی میری لمبی چوری ہو جا تم اس کا مغزر خلاصہ لے دو تم اس کا لبن نباب لے دو تم اس کا بکھن لے دو وہ یہ کہ ہمیں جذبات کو قربان کرنا ہے اختامات کے مقابلی پر جو حکم اللہ کا آئے ہمارا جذبہ ہمارا قربان ہمیں جذبہ تو بھی چلنا یعنی جذبہ ہمارا یہ ہے کہ فجر کو خون سوئے حکم خدا پہ یہ ہے یہ سورسی کرنے سے پہلے نماز پڑھو جذبہ قربان کر دیا نماز پڑھو اختر کی نماز کے وقت میں جہاں پہتا آگے جذبہ یہ ہے کہ جہاں ممتا ہوں حکم یہ ہے کہ اختر کی نماز پڑھو تو وہاں جہاں پڑھو جو جہاں اختر کی نماز پڑھو جذبات کو قربان کرنا حکموں کے پورا کر دیں گے